عمران خان نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ وہ ملک کو آگے لے کے چلیں گے قائد اعظم آئے انہوں نے ملک کو بنایا اور وہ چلے کہ آج بھی قائد اعظم کا پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے خان صاحب کی پوری جماعت جو ان کے ساتھ لائن لوگ ہے پی ٹی آئی کے وہ یہ تسلیم کر چکے کہ ہم سے دوران حکومت بھی اور حکومت ختم ہونے کے بعد بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم ان غلطیاں کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں خان صاحب بھی تسلیم کر چکے ہیں کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آن لائن ورچول جلسہ کیا کیا جو کسی حد تک کامیاب یا ناکام رہا یہ سب کچھ حقائق ہمیں تب پتا چلتے اگر پاکستان کی حکومت یا پی ٹی اے کوشش کر کے حمد کر کے تھوڑی سی برداشت رکھ کر انٹرنیٹ کی سہولیت یعنی یوٹیوب اور پلیٹ فارم جو ٹوٹر کا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے دیگر تمام پلیٹ فارمز ہیں ان کو بلوک نے کرتی پاکستان میں تو اس کے وجہ سے کافی مسائل کا شکار رہے اور ہمیں حقائق معلوم نہیں اس سے کہ آج کچھ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ ایک میلین لوگ آن لائن دیکھ رہے تھے کہی پر کہا جا رہے ہیں پانچ لاکھ لوگ تھے کہی پر کہا جا رہے ہیں دو لاکھ دو میلین کے قریب لوگ دو ہے یہ جلسہ آن لائن دیکھ رہے تھے اس جلسے سے کتنا کوئی امپیکٹ پڑا یا نہیں یہ بات کی گفتگو ہے لیکن جو اہم ترین چیزیں اس جلسے میں ہوئی جو تقاریر ہوئی رہنماوں کی جانے سے طریق انصاف کے کچھ وہ جو خفیہ کسی مقام پر سے بات کر رہے تھے وہ جو منظر عام پر آ چکے وہ جو گرفتار ہو کے زمارت ہو چکی ان کی مختصف رہنما جو ہے انہوں نے خطاب کیا تو جو سب سے اہم بات مجھے جو نظر آئی وہ میں آپ کے ساتھ اس چھوٹے سے ویلاغ میں شیئر کرتا ہوں علی محمد خان صاحب نے اس جلسے سے اس آن لائن ویرچول جلسے سے خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے کہا میں ان کے ایکزیکٹ ورڈز آپ کو بتاتا ہوں کہ میں مانتا ہوں ہم سے غلطی ہوئی ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے قوموں اور جماعتوں کو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی جو قومیں اور جماعتیں اپنے غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ آگے نہیں جا سکتی ہمیں اور خان صاحب کو بھی احساس ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ اس بار ہم بہتر ٹیم بنا کر آئیں گے ایک تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی نمبر ون جو بہت امپورٹنٹی یعنی کہ خان صاحب خان صاحب کی پوری جماعت جو ان کے ساتھ لائن لوگ ہے پی ٹی آئی کے وہ یہ تسلیم کر چکے کہ ہم سے دوران حکومت بھی اور حکومت ختم ہونے کے بعد بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم ان غلطیوں کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے اور خان صاحب بھی تسلیم کر چکے ہیں اور اب ہمیں بہتر ٹیم لے کر آنی ہوگی اور جو قومیں اور جماعتیں غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ آگے نہیں جا سکتی نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے یہ کہا کہ امران یہ بڑی امپورٹن بارٹ ہے کہ ایکزیکٹ ورڈ بتاتا ہوں آپ کو کہ امران خان نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ وہ ملک کو آگے لے کے چلیں گے قائد اعظم آئے انہوں نے ملک کو بنایا اور وہ چلے گے آج بھی قائد اعظم کا پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے ساتھ میں انہوں نے تھوڑا سا مذہبی ٹچ دیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی اگزمپل بھی دی کہ وہ آئے دنیا میں ان کا پیغام آج تک زندہ ہے لیکن وہ آج دنیا میں بظاہر موجود نہیں ہے اور اس بیان سے یہ تاثر جاتا ہے کہ امران خان نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا اس پر میری اپنی جو اپینین ہے وہ یہی ہے کہ امران خان کے علاوہ بھی اگر کوئی آئے گا پی ٹی آئی کو لیڈ کرے گا تو بھی پاکستان چلے گا امران خان جیل میں ہو باہر ہو تو بھی پاکستان میں چلنا ہے کہ علی محمد خان اشارہ دے چکے ہیں کہ اب ہم نے چیئرمن بریشتر گوہر خان کے ساتھ اور دیگر رہنماوں کے ساتھ چلنا ہوگا یعنی مائنس امران خان پی ٹی آئی چلے گی یہ واضح ایک قسم کا اشارہ علی محمد خان نے کل اپنی تقریر میں دیا دوسری بات یہ ہوگی تیسری جو اہم بات تھی انہوں نے نو مئی کے حوالے سے گفتگو کی کہ نو مئی میں جو لوگ ملوث تھے ہم ان کی مضمت کرتے ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے انہوں نے غلط کیا ان کو سخت سے سخت سزائے ہونی چاہیے یا تک کہ ان کو لٹکا دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف سو دو سو لوگ ہے اور اس سو دو سو لوگوں کے پیچھے پونے دو کروڑ ووٹ لینے والی سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں جا سکتا تو یہ جو تین اہم ترین سٹیٹمنٹس تھی اس پورے ورچول جلسے میں یہ بہت ہی اہم تھی اور اس ہی کو ڈسکس کرنا چاہیے باقی سب باتیں جو جذباتی بیانات تھے وہ سارے آکے دے کے چلے گے لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تو نمبر ون یہ کہ عمران خان صاحب ان کی پوری جماعت جو ان کی ساتھ وائل لوگ ہے وہ اپنے غلطیاں تسلیم کر چکے ہیں نمبر ٹو کہ عمران خان نہیں ہوگا مائنس عمران خان تحریک انصاف چلے گی عمران خان جیل میں ہو یا باہر ہو لیکن عمران خان اب تحریک انصاف کو لیڈ میڈ کریں گے اور اگر عمران خان مائنس ہو بھی گیا تو بھی تحریک انصاف چلے گی انہوں نے جو سو دو سو لوگ گرفتار ہے اس میں ان کے پارٹی کے بڑے اہم ترین آہ سبائی لیول پر زلائی لیول پر جو رہنما ہے وہ بھی شامل ہے اس سو دو سو لوگوں میں ان کو قرار واقعی سزائے ہونی چاہیے تو انہوں نے اس حوالے سے بھی گفتگو کر دی اور اس کے علاوہ مریچنج جلسے کے حوالے سے جو میری کومنٹس ہے وہ یہ یہ ہے کہ حکومت میں زیادتی کی ہے آہ یہ تو ڈر ہے یہ خوف ہے نگران حکومت اس وقت مکمل طور پر پی ڈی ایم کو نواز شریف کو پیپلز پارٹی کو جتنے پی ٹی ای کی مخالف جمعتے ہیں ان کے لیے گراؤنڈ بنا رہی ہے اور ان کو مکمل طور پر مدد دے رہی ہے یہ چیز جو ہے میری میرے اپنے کومنٹس دے کے زیادتی بھی تحریک انصاف کے ساتھ ان کو موقع دینا چاہیے تا گراؤنڈ میں تو آپ ان کو چھوڑتے ہیں آپ سے پرداشتی ہوتے تو آن لین اگر آپ کرنے دے دیتے اور اس سے ایک اور چیز بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر ٹرنڈ سیٹر جو بھی ہے نا وہ تحریک انصاف ہے تحریک انصاف ہی ٹرنڈ لے کے آتی ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا کے کنگز ہیں ان کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے بہت سیاسی جماعتیں نون لیگ نے کوشش کی آئی پی بہت کوشش کر رہی ہے بڑی امپرویمنٹس لے کے بھی آ رہے لیکن تحریک انصاف وہ ایک الگ ہی ماحول بنا کر رکھ دیتی ہے تو یہ ویرچل جلسہ تھا پاکستان کی تاریخ میں اور بہت ہی کامیار جلسہ تھا اور اس سے کم از کم آگے یہ میسے چلا گیا کہ اب جلسوں کے لیے کرسیوں کی بریانیوں کی خاص ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے جماعت کارکنان آپ کے ساتھ موائل ہے علی محمد خان کی سٹیٹمنٹس ان کی تین اہم ترین بیانات آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اصحاب ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویلوگ میں ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ